عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف تعبیرات سے عقل والوں کو مخاطب کیا ہے اور اپنے کائنات کی نشانیوں میں ان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے اقل من انسان کی پانچ نشانیہ ہوتی ہے پانچ علامات ہوتی ہے نمبر ایک عقل من انسان کمال کی تعریف کرتا ہے نمبر دو عقل من انسان متوازع ہوتا ہے وہ تکبر کبھی نہیں کرتا نمبر تین عقل من انسان اپنے زندگی گزارنے کے لیے ایک منحش کا انتخاب کرتا ہے لائحہ عمل بناتا ہے وہ بے مقصد بے ترتیب محمل زندگی نہیں گزارتا ہے نمبر چار عقل من آدمی اپنے تعلقات کے لیے دوستی کے لیے اور مجلس میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے نمبر پانچ عقل من آدمی برے لوگوں کے صحبت سے ان کی دوستی سے ان کی تعلقات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے قرآن کریم میں صورت فاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ میں نے آپ کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے آپ عقل من ہے تو عقل من انسان وہ کمال کی تعریف کرتا ہے تو ہر کمال کا مرکز منبع سرچشمہ وہ میری ذات ہے اور تمام کمالات میرے اندر موجود ہیں لہذا آپ میری تعریف کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس لئے کہ خالق میں ہوں مربی میں ہوں مدبر میں ہوں اور قیامت کے دن صرف اور صرف میری بادشاہی چلے گی اس لئے خدعی اور علوہیت کی تعریفات کا مستحق میں ہوں میرے جیسے علم میرے جیسے قدرت یہ مخلوق میں نہیں ہے نہ انبیاء میں نہ اولیاء میں نہ جنات میں نہ پریشتوں میں نہ کسی پیر فقیر میں ہر چیز پر میں علم ہوں ان اللہ بکل شئی علیم ہر چیز پر میں قادر ہوں فوقت سبب ان اللہ علا کل شئی قدیر اگر آپ عقل من ہے تو عقل من انسان وہ متوازی ہوتا ہے عبادت جو معبود کے سامنے انتہائی عجزی ہے ان کی ساری کا نام ہے اس کا مستحق صرف میں ہوں اس لئے کہ معبود برحق صرف میں ہوں تو اپنی توحید عبادت اور استعانت میں اللہ کیلئے خاص کرے فَسْوَلْ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ عبادت کی تمام اقسام اللہ کیلئے خاص ہے قُلْ اِنَّ سْوَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَوْمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے تواف عبادت ہے نظر و نیاز عبادت ہے یہ صرف اللہ کی نام کے ساتھ خاص ہے اللہ کی ذات کیلئے خاص ہے عبادت کی کوئی قسم مخلوق کیلئے جائز نہیں ہے وہ شرک ہے اور پکار بھی اللہ کیلئے خاص ہے غیر اللہ کو پکار نہ شرک ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اگر آپ عقلمن ہے تو عقلمن اپنے زندگی گزارنے کے لئے منحج کے انتخاب کرتا ہے تو آپ کا منحج سرات مستقیم ہے اِهْدِنَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ سرات مستقیم کیا ہے سرات الَّذِينَ اَنْعَمْدَ عَلَيْهِ مُنْعَمْ عَلَيْهِمْ کا راستہ سرات مستقیم قرآن کریم ہے وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ سرات مستقیم وَخَالِصْ اللہ کی عبادتِ وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا سرات مستقیم نبی اور صحابہ کا راستہ ہے مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي سرات مستقیم کی طرف دعوت اللہ دیتے ہیں اِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا پیغمبر دیتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَحْدِي لَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا اس سے روکنے والا شیطان ہے قَالَ فَيِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمًا اور اس سے روکنے والے عُلَمَاءِ سُوءَ پیرانِ زُلَالَتَ گُمْرَ پیر اور عُلَمَاءِ سُوءَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَار وَالْرُّهْبَانِ لَيَكُلُونَ عَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ آپ عقلمن ہے تو عقلمن آدمی اپنے تعلقات کیلئے دوستی کیلئے اچھے لوگوں کے انتخاب کرتا ہے سِرَاطُ الَّذِينَ آنَعْمْتَ عَلَيْهِم یہ کون لوگ ہیں الَّذِينَ عَرَفُوا الْحَقَّ وَاتَّبَعُوهُ جنہوں نے حق پہچانا اور اس کی تابیداری کی سب سے پہلے پہلے نمونہ صحابہ اکرام اور وَمَن شَابَهَمْ فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَالْعَمَلِ بِهِ اور وہ تمام لوگ جو حق پہچاننے میں اور حق کی پیروی کرنے میں ان کی تابیداری کرتے ہیں وَمَن عَلَيْهِمْ بِشَامِلِ پانچ وی علامت اگر آپ عقل من ہے تو عقل من آدمی اپنے تعلقات میں بری لوگوں سے بچتا ہے پھر بری دو قسم کے ہیں ایک وہ جو علم کے ساتھ بری ہیں غیر المغضوب عَلَيْهِم مغضوبن عَلَيْهِم الَّذِينَ عَرَفُوا الْحَقَّ وَرَفَزُوهُ حق کو پہچان لیا اس کو ٹوکرا دیا اپنے عنات کی وجہ سے اور مفاد کی وجہ سے یہ کونے الْيَهُود پِعَلَى نَمُونَ يَهُودِ وَمَنْ شَابَهَهُمْ فِي تَرْكِ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ اور جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں علم پر عمل نہ کرنے میں وہ کونے علماء اسو اور پیرانی زلالت اس کے نمونے ہیں جو گمرہ قسم کی پیر اور علماء اسو اپنے عوام سے ایک نمبر مال لے کر ان کو دو نمبر دین فراہم کرتے ہیں شرکیات اور بیدات میں ان کو لگاتے ہیں یہ یہود کی نمونے اور ایک وہ ہے جو جہل کی وجہ سے برے ہیں وہ ہے ظالین ظالین کونے مَعْرَفُ الْحَقَّ فَأَخْتَعُوهُ حق نہیں پیچانا حق پیچاننی میں غلطی کی انہوں نے اور اس کا پیرا نمونہ نسوارا ہے النسوارا وَمَنْ شَابَهَمْ فِي الْعَمَلِ بِغِيْرِ عِلْمِ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں علم کی بغیر عمل کرنے میں عمل کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں جہالت و عبیدت کے ساتھ یعبدون اللہ بِالجَهْلِ وَالْبِدْعَاتِ جہالت و عبیدت کے ساتھ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے حق معلوم نہیں کرتے ہیں اور دین کے نام پر جو خرافات ان کو پیش کیا جائے ان کو قبول کرتے ہیں قرآن و سنت سے دلیل کی بنیاد پر حق نہیں پیچانتے ہیں اور بیدت اور جہالت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں جیسے کہ اکثر عوام الناس کے حالت ہے سورت فاتحہ جو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے وہ قرآن کا خلاصہ ہے اور ہر مسلمان اس کو فرض اور سنتوں کے اندر ستر مرتبر و زانت تلاوت کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بنیادی پانچ مقاصد ہونی چاہیے تاکہ وہ اس سورت کے مقصد کو سمجھے اور اس کی روشنی میں اپنی عقیدے و عمل کی اصلاح کرے اور وہ یہ پہچان لے کہ وہ کیا مانگتا ہے کن کے راستے پر چلنا چاہتا ہے کن سے پناہ مانگتا ہے تاکہ یہ گمرائی سے بچ جائے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے